آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس پہلی مرتبہ تمام ٹیموں کے کیپٹان نئے ہوں گے روان سال اکتوبر تا نومبر انڈیا میں شوڈیول آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ اس بر میگا ایونٹ میں تمام ٹیموں کے کیپٹان پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں کیپٹانی کے فرائض سر انجام دیں گے دو ہزار انیس میں انگلینڈ اور ویلز میں کھیلے گئے پرکٹ ورلڈ کپ میں جن کھلاڑیوں نے اپنی ٹیموں کی کیپٹانی کی تھی ان میں سے ممکنہ طور پر کوئی بھی کھلاڑی روان پرس اپنی ٹیم کی کیپٹانی نہیں کریں گے دو ہزار تیس میں شیڈیول کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے میزمان انڈیا سمیت دفاعی چیمپین انگلینڈ پاکستان نیوزیلینڈ افغانستان بانگلہ دیش آسٹریلیا نے کوالی فیر کر لیا ہے جبکہ سری لنکا جنوبی افریقہ اور ویسٹن ڈیز سمیت بکیا ٹیموں کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اگر دو ہزار انیس میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کی ٹیموں کے کیپٹانوں کی بات کی جائے تو اس میں انڈیا کی کیپٹانی ویرات کوہلی نے کی تھی جبکہ رما برس انڈیا کے کیپٹان رویڈ شرما ہوں گے اسی طرح انگلینڈ دو ہزار انیس میں کیپٹان ایون مورگن کی قیادت میں ورلڈ کپ چیمپین بنا تھا تاہم اس مرتبہ انگلینڈ کی کیپٹانی جوز بٹلر کے ہاتھ میں ہوگی گوزشتہ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹان سرفراز احمد تھے لیکن اس مرتبہ ان کے جگہ ٹیم کی قیادت سٹار بیٹر بابر آزم کریں گے پچھلے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کھیلنے والی سٹریل بیٹ ٹیم کی کیپٹانی ایرون فنچ نے کی تھی جبکہ اس مرتبہ فاسٹ پولر پیٹ کومنٹس میگا ایونٹ میں کینگروز کو میدان میں اتاریں گے اگر گوزشتہ ورلڈ کپ کی رنر اپ ٹیم نیوزیلینڈ کی بات کی جائے اس میں ان کی کیپٹانی کین ویلینسن نے کی تھی کین ویلینسن جاری انڈین پریمیر لی آئی پیل کے افتتہی میچ میں زخمی ہو کر ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں جس کے بعد کیوی ٹیم کی قیادت ٹوم لیتھم کر رہے ہیں سرکٹ کی ویب سیٹ کرک انفو کے مطابق کین ویلینسن ممکنہ طور پر ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو سکتے ہیں جس کے بعد بلیک کیپس کو ٹوم لیتھم کیپٹن کریں گے گوزشتہ میگا ایونٹ میں افغان ٹیم کی کیپٹانی آل راؤنڈر گلبدین نائب نے کی تھی لیکن اس مرتبہ ونڈے کرکٹ کے عالمی کپ میں افغانستان کی کمان حشمت اللہ شاہد کے پاس ہوگی جبکہ گوزشتہ ایونٹ میں مشرفی مرتضہ کے مقابلے میں تمیم اقبال بنگلہ دیش کو لیٹ کریں گے اگر سری لنکا اور ویسٹن ڈیز میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کی کیپٹانی بلتر تیم داسن شنکا اور شائع ہوپ کریں گے جبکہ پچھلے ورلڈ کپ میں ڈیموت کرونا رتنے اور جیسن ہولڈر اپنی ٹیم کے کیپٹان تھے جنوبی افریقہ کے ورلڈ کپ میں رسائی کے امکانات روشن ہیں تاہم اگر آئیٹ لینڈ بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے سیریز کے تمام چیز جیت کر آئی سی سی پرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کے ٹیبل میں منفی 0.382 سے بہتر کر کے 0.076 کر لیتا ہے تو جنوبی افریقہ کو بھی کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا واضح رہے روان برس ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ 18 جون سے 9 جولائی تک زمبابے میں کھیلا جائے گا اس ٹورنمیٹ میں میزبان زمبابے کے علاوہ سری لنکا، ویسٹن ڈیز، نیترلینڈ، نیپال، اومان، سکوٹلینڈ، امریکہ، یو اے ای اور آئرلینڈ یا جنوبی افریقہ میں سے کوئی ایک ٹیم حصہ لے گی ایونٹ میں پہلی دو ٹاپ ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ کر جائیں گی شکریہ